اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے آل انفو ویٹ اینڈ ٹیک چینل میں آپ کو خشام دید کہتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپک ایک ہمارے دوست کی سوال پر ہے کہ جو مٹکیاں وغیرہ ہم کیج یا کلونی میں لگاتے ہیں اس کے اوپر ڈکنا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اگر ہم ڈکنا رکھتے ہیں تو اس کے کیا فائدہ ہے اگر نہیں رکھتے تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں تو آج اس کے اوپر بات کریں گے ٹوپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو میرے چینل کو پھر وزٹ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ میری آنے والی ہر انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے گا اور آپ اپ ڈیٹ رہیں گے تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف تو دوستوں ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے ایک سوال کی ہے کہ مٹکی کو اوپر ڈکنا جو ہم رکھتے ہیں اس کا کیا فائدہ اور رقصان کیا ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ جو بھی پرندہ یا جو بھی جانور ہے اس کو جب بھی میٹنگ یا بریڈنگ وغیرہ کرتے ہیں تو اس کو ایک پلائی ویسی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ایک جو ہے ایک نادہ جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ وہ آسانی سے اور بغیر کسی خطرے کے اپنے ہم جن کے ساتھ جو ہے وہ بریڈنگ کر سکے اور پراس وغیرہ کر سکے تو اس کے لیے مٹکی کا ہونا بہت ضروری ہے مٹکی جب ہم لگاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو پرندہ جو ہے وہاں پہ محفوظ سمجھتا ہے اور جب بریڈنگ وغیرہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد پراس وغیرہ کر لیتا ہے تو وہ ایسی جگہ چوز کرے گا کہ جہاں وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے اگر اس کے اوپر ڈکن نہیں ہوگا تو وہ اپنے آپ کو بعض اوقات مادیاں جو ہے غیر محفوظ سمجھتی ہیں جس کی وجہ سے وہ مٹکی میں جانا پسند نہیں کرتی اور بریڈنگ میں ڈیلے ہو جاتا ہے دوسرا اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب اگر ڈکنا مٹکی کے اوپر نہیں ہوگا تو ایک جو ہے فیمیل ایک لے کر دی ہیں تو دوسری فیمیل جو ہے وہ اس کے مٹکی کے اوپر آگے بیٹھ جاتی اور اس کو جو ہے جو اندر مادہ بیٹھ گی ہوتی اس کو ٹیز کرتی رہتی ہے جس کی وجہ سے اس کے وہ بریڈنگ کلاج جو ہے وہ خراب ہونے کا خرشہ ہوتا ہے بعض اوقات انڈے وغیرہ بھی وہ توڑ دیتی ہیں اور باہر پہنگ دیتی ہیں جس کا ملزن یہ ہوتا ہے کہ اس کو اوپر ڈکن وغیرہ نہیں ہوتا آپس میں ہی لڑتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پر انڈے زائے ہو جاتے ہیں اور دوست کہتے ہیں کہ ہماری مادہ نے انڈے بیر پھینگ دیئے یا ہمارے پیر نے انڈے بیر پھینگ دیئے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہو تو اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ڈکنا اگر ہم نے نہیں رکھا ہوا تو اس کی وجہ سے بھی یہ آپس میں لڑیں گی تو انڈے زائے کر دیں گی تیسری وجہ یہ ہے کہ جب بھی مادہ بریڈ کرتی ہے تو اس کا ٹمپریچر کا بہت اہم رول ہے تو سردیوں کے اندر خاص طور کے اوپر کیونکہ سردیوں میں ٹمپریچر بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو مٹکی کے اندر ٹمپریچر کو منٹین رکھنے کے لیے جو ہے اوپر ڈکن ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ڈکن نہیں رکھیں گے تو آواہ کا عام دور آفت ہوتی رہے گی اور ٹمپریچر منٹین کرنے میں پرندوں کو زیادہ مشکل پیش آئے گی اور جب بچے نکل آئیں گے تو وہ بھی سردی کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے جب ٹھنڈی ہواہ لگے تو ان کی ڈیتھ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے اگر آڈکن سردیوں میں اس کو اوپر ہوگا تو کافی حد تک ٹمپریچر منٹین میں فائدہ ہوگا اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹا وہ یہ ہے کہ جب گرمیاں آ جائیں گی جیسے ٹمپریچر کے میں نے آپ کو بتایا گرمیاں آ جاتی ہیں اپریل کے بعد جو ہمارا ملک میں ہے ٹمپریچر آپنا شروع ہو جاتا ہے تو میئی میں بعض اوقات دوست میئی جون میں بریڈنگ میرا لیتے ہیں تو اس وقت اس کو اوپر سے ڈھکنا ہٹا دینا چاہیے کیونکہ اس وقت ٹمپریچر اور لوگ کی شدہ زیادہ ہو چکی ہوتی ہے ٹمپریچر انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جب اگر ٹھنڈکن اوپر پڑا ہوا ہوگا تو اندر مٹکی کا ٹمپریچر زیادہ ہو جائے گا تو وہاں پر ٹمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے گرمی کی شدت کی وجہ سے بعض اوقات مادہ کی ڈیت ہو جاتی ہے اور کافی دوستوں کی عشقائتیں آتی ہیں کہ ہماری مادہ جو ہے وہ ہنڈوں کی اوپر بیٹھی ہوئی تھی یا فیڈنگ کرواتے ہوئے ہم نے رات کو ٹھیک بٹھائیا اور صبح جو ہے اس کو ہم نے مٹکی کے اندر ڈیڑ پایا تو اس میں مینہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ڈکنا ہم نے گرمیوں میں رکھا ہے تو وہ اندر ٹمپریچر اور گرمی حبس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے دوستو یہ تھے مٹکی کو اوپر ڈکنا رکھنے کے فائدے اور امید ہے کہ آپ دوستوں کو اس سے فائدہ ہوگا اور اس پر حمل کریں اور دوسرے بھائیوں کو بتائیں اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسان گئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور جو دوست ابھی نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنے انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملکات ہوگی تب تک کیلئی اجازت اللہ حافظ